بھرت ماتا کی جے آؤ جھک کر کریں سلام انہیں جن کا یہ مقام آتا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا لہو بطن کے کام آتا ہے دوستوں اس کے آگے تب ہی دیکھنا جب کچھ وقت ہو کھالی کچھ ایسا ہے نا بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے آج اس دیش کے لیے دیش پریم کے لیے دیش بھکتی کے لیے شہیدوں کے لیے ویروں کے لیے ویرانگناوں کے لیے چند منٹ آپ سے مانگ نہیں رہا وصلہ دے رہا ہوں کی دیکھنا جرور کیونکہ جو دیش سے پریم کرتا ہے وہ دیکھے گا جرور اس کے خون میں اوال آئے گا اجت آئے گی لہو میں لال رنگ تو بہتوں کے بہتا ہے میں ان کی بات کر رہا جن کے لہو میں انقلاب بہتا ہے وہ دیکھیں جرور اور اگر ویڈیو اچھی لگے اور میری محنت سچی لگے تو پلیس اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جتنا سا جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا پاکستان نے ہمیشہ ہندوستان سے دوستی کا ناٹک کرنے اور پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے کی کوشش کی ہے اس کی ایک ایسی ہی ناپاک ساجش کے قرار ہندوستان کو بسپ کے سب سے اونچے رنگ شتر یعنی کارگل کی پہاڑیوں پر ایک یود لڑنا پڑا تھا سینکڑو بھارتیوں کے بلیدان کے بعد ہماری انڈین آرمی نے ان گھسپیٹھیوں کو بھارت کی سرجمی سے وہاں نکال پھینکا تھا اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کارگل وار کے سب سے پہلے ہیرو شہید کیپٹن سورب کالیا کے بارے میں 29 جون 1976 کو امریستر پنجاب میں جنمے سورب کالیا کے پتا پیششے ڈاکٹر تھے حالانکہ ان کے ماتا پتا پالمپور کے نوازی تھے پر اس دور میں ہسپیٹل صوبیتہ اچھا نہ ہونے کے ان کا جنم امریستر پنجاب میں ہوا تھا پر شاید جس محول میں سورب کی پربرش ہو رہی تھی وہاں دیش بھکتی بیچار نہیں پت تھا ان کی سکولنگ ڈی ایوی سکول پالمپور میں ہوئی اس کے بعد گیارمی اور وارمی کی شکشہ انہوں نے کیندری بیدیالے پالمپور سے کی شاید تب انہوں نے آرمی کو بہت نزدیک سے دیکھا اور آرمی ان کو بھا گئی پڑھائی اور کھیل کود میں ابر سورب نے گریوشن ختم ہوتے ہی سینہ کی پرکشہ دی اور فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی تیرن ہوئے اور اگست انیس سو ستانوے کو آئی ایم اے میں چن لیے گئے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں یونیفورم میں دیکھ ان کے ماتا پتا فولے نہ سمائے سورب کالیہ کا کمیشن فور جارٹ میں کیا گیا ان کی پہلی پوسٹنگ ہی کارگل میں ہوئی تھی کارگل کاکسر میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک علیکھت سمجھوتا ہوا تھا کہ جب تھنڈ کا موسم ہو اور برف پڑی ہو تو انچائیں کی پوسٹوں کو دونوں دیشوں کی سینہ چھوڑ دیتی تھی اور گرمیوں کے موسم میں جب تاپمان سامان نے ہو جاتا تھا تو دونوں دیشوں کے سینک پوسٹوں پر باپس چلے جاتے تھے لیکن انیس سو نینیانوے میں پاکستان نے سمجھوتے کے ساتھ ہی دھوکہ کر دیا بھارت کے سینک پوسٹ چھوڑ کر چلے آئے لیکن دھوکہ واج پاکستان نے بھارت کی خالی پڑی پوسٹوں پر کبجہ کر لیا تین ماہ انیس سو نینیانوے تاشی نانگیال نام کے گڑریے جس کی یاک خو گئی تھی اس نے بھارت کی خالی پڑی پوسٹوں پر کچھ ایسی حرکت دیکھی جس کو سن کر سب حیران تھے اس کے مطابق کچھ انجان لوگ ہتھیار لیے بھارت کی پوسٹوں کی طرف جا رہے تھے دشمن کی اس حرکت سے ہر کوئی بکھور تھا نہ ہی کوئی جانتا تھا دشمن اتنے بڑے سڑی انتر کی ساجی شرچ رہا ہے دراصل سرحد کے اس حصے سے کبھی بھی گسپیٹ نہیں ہوئی تھی اس لیے گڑریے کی جانکاری کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن سترکتہ برتنا جو جروری تھا کاکسر میں تینات سورپ کالیہ کو ابھی سینہ میں مشکل سے چار مہینے ہی ہوئے تھے اور مئی کے مہینے میں ہی انہوں نے پیٹرولنگ پر جانا شروع کیا تھا دشمنوں کی حرکتوں اور گڑریے کی جانکاری کو فختہ کرنے کے لیے ایک پیٹرولنگ پارٹی کا بھیجنے کا نرنے لیا گیا تاکہ بجرنگ پوشٹ کے نزدیک پاکستانی فوج کی حرکت کا پتہ لگایا جا سکے کیپٹن سورپ کالیہ ابھی تک تین پیٹرول کر چکے تھے تیرہ مئی کو بتایا گیا کہ بجرنگ پوشٹ کے لیے ایک اور پیٹرول پارٹی کو نکلنا ہوگا بجرنگ پوشٹ لائن آف کنٹرول پر چودہ ہجار فیٹ انچائی پرستی تھے دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پیٹرولنگ پارٹی کا جمعہ کسی اور افسر کو دیا گیا تھا لیکن بجرنگ ولی کے کٹر بھگ کیپٹن سورپ کالیہ نے خود وہاں جانے کی پیش کش کی دشمن کی ناپاک چال سے بخور کیپٹن سورپ کالیہ اور ان کے پانچ سینک چودہ مئی کو بجرنگ پوشٹ کے لیے روانہ ہوئے دن بھر ٹریک کرنے کے بعد سورپ کالیہ اور ان کے ساتھی جب بجرنگ پوشٹ پر پہنچے تو وہاں دشمن کی حرکت دیکھ انہیں آشچہرے ہوا کہ بھارت کی سیما میں کسی نے گسپیٹ کر دی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ باتیں ان پر سامنے سے فائرنگ ہونے لگیں سورپ کالیہ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں پاکستانی ہی ہیں انہوں نے پوزیشن سنبھالی اور اپنے جوانوں کے ساتھ انہوں نے دمدار مقابلہ کیا لیکن پیٹرولنگ پارٹی کے پاس اتنا اسلہ نہیں تھا کہ وہ زیادہ دیر تک سنگھر کر سکے اور دشمن تو یود کی تیاری کر کے آیا تھا لیکن پھر بھی کیپٹن سورپ کالیہ اور ان کے جوانوں نے ڈٹ کر اور بہت بہادری سے ان کا سامنہ کیا ان کے سنچار کے اپکرن بھی خراب ہو گئے تھے جس سے وہ بیس سے سمپرک نہیں کر سکے پاکستانی سینک نہیں چاہتے تھے کہ وہ وچ کے نکل جائیں اس لیے ان کے ایک پلاٹون نے انہیں گھیر لیا ان چھے ویر جوانوں کے سامنے سنکھیا میں تیس اور اس سے بھی ادھک پاکستانی سینک اور اوپر سے گولی بارود بھی ختم بچ نکلنے کے سبھی راستے بند ہو چکے تھے پاکستانی سینکوں نے انہیں بندی بنا لیا اور لائن آف کنٹرول کے پاس لے گئے جہاں پاکستانی فوجی تھے پاکستانی سینہ نے گپ چپ طریقے سے گھسپیٹ کی تھی اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کو اس بات کا پتا چلے اس لیے انہوں نے ان بیر جوانوں کو بندی بنا لیا اور اندراشتے نیموں کے برود بھارت کو اس کی جانکاری بھی نہیں دی چار جات بٹالین کے ہیڈکوارٹر میں پیٹرولنگ پارٹی کو لے کر کوئی خور نہیں تھی لیکن بھارت پاکستان کی اس گھٹیا حرکت سے بے خور تھا لیکن ان کے بندی بنائے جانے کے اگلی ہی رات پاکستان کے ایک سکاردو ریڈیو نے اس خور کا پرسارن کیا ریڈیو کے اس پرسارن میں پاکستانی سینہ کا سفید جھوٹ دکھ رہا تھا دنیا کے سامنے وہ دھول جھونکنے کے لیے ایسا جھوٹ بنا رہا تھا بھارت کی پوشٹ پر قبجہ کر اسے پاکستانی جمین دکھانے کی ساجش میں اس نے یہ اروپ لگایا کہ کیپٹن سورف کالیا اور ان کے پانچ ساتھی لائن آف کنٹرول پار کر کے خود پاکستانی ایریا میں آ گئے تھے پاکستان اپنی ساجش کو چھفانے کے لیے تو انہیں پکڑ لیا تھا اب گفت جانکاری حاصل کرنے کے لیے ان پر دبا بنانے لگا پاکستان نے کرورتہ کی ساری حدیں پار کر دی ان کے کان کے پردے فار دیے گئے ان کے پورے شریر کو سگرٹ کے بٹس سے جلا دیا گیا لیکن ہونسلوں سے ویر ان جوانوں کے جوان سے نہ تو کوئی جانکاری نکلی نہ ہوتوں سے اوف بھارت پاکستان کی اس برورتہ سے بے خبر تھا کہ پاکستان اتنا نیچے گر سکتا ہے اس بیچ 26 مئی کو اپریشن بیجے کا اعلان کر دیا گیا لیکن پاکستان اب بھی اس کوشش میں لگا تھا کہ ان سے کوئی خوفیہ جانکاری نکال سکے ان کے ایک ایک ناکھن نکال لیے گئے آنکھیں فوڑ دی گئی لیکن تب بھی ہمارے بیر جوانوں کے ہونسلے کو پست نہ کر سکے ہار مان کر انہوں نے ان ویر جوانوں کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیئے پھر بھی کچھ نہ ملنے پر ایک ایک کر کے انہیں گولی سے مار دیا گیا بائیس دن قید میں رکھنے اور اتنی یاطنائے دینے کے بعد بھی ہمارے ویر جوانوں نے دیش شہگداری کرنے کی بجائے موت کو چنا پاکستان کا ایک اور جھوٹ سامنے آیا جب سات جون کو اس نے بھارت کو اطلاع دی کہ چھے بھارت یا سینکوں کی لاشیں اسے اپنی سیما میں ملی ہیں لیکن ان کے اس جھوٹ کی فول ان کے ہی ایک ساتھی نے ایک انٹرویو میں کھول دی تھی دشمن کا ایک اٹیک ہمارے اوپر تیرہ مئی کے آیا ان کے چھے بندوں نے ایڈوانس کیا جو ریکی پٹرول تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ جس پوسٹ کے اوپر میں تھا وہ اس پوسٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سب سے بڑی اونچی پوسٹ تھی اور اس پوسٹ پر قبضہ کر کے وہ شہرائے لے جو ہے اس کو ہم سے محفوظ کرانا چاہتے تھے مگر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ ان کے چھے بندوں نے لیفٹینٹ کالیا کے ساتھ ریکی کے لیے ہماری طرف ایڈوانس کیا مگر ہوا یہ کہ وہ ایڈوانس تو ہمارے اوپر کر رہے تھے لیکن وہ شکار کرنے کے لیے آئے تھے اور خود شکار ہو گئے نو جون انیس سو نینے انوے کو پاکستان نے ان ویروں کے شب بھارت کو سونپ دیئے ید بھومی میں موت کو دیکھنے والے دن رات خون کی ندیوں کو بہتا دیکھنے والے جوانوں کو بھی ان ویر شہیدوں کے جسم کو دیکھ کے یقین نہیں ہوا کہ کرورتہ کی کوئی ایسی حد بھی پار کر سکتا ہے ان کے گپتان کاٹ لیے گئے تھے ناک کان کاٹ لیے گئے تھے ایسا صرف پاکستان ہی کر سکتا تھا شہید کیپٹن سورف کالیا کی موت سے ویخور جب ان کے پریبار کو یہ سوچنا دی گئی تو پورا پریبار شوک میں ڈوب گیا ہر کوئی شوک میں تھا پورا پالامپور شوک میں ڈوب گیا ان کی ماتا ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں جب شہید کارگل میں آگے جانا جا رہا تھا جہاں جب وہاں کیپٹن ہوئے تھا تو جانا سے پہلے گئے اس نے مجھے فون کیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں کہیں آگے جا رہا ہوں اور میں وہاں کام کرتے ہی واپس لوٹوں گا تیس اپریل انیس سو نینے آنوے کو ان کے بھائی کے جنم دن پر سورف کالیا نے گھر پر آخری وار بات کی تھی اپنے جنم دن والے دن واپس گھر آیا اس امید سے کہ شاید سورپ کا فون آئے گا اور لکی لی سورپ کا فون بھی آیا تو بہت خوشی اس نے بتایا کہ وہ کارگل سے آگے کسی پوسٹ پہ آج کل ڈیپلائیڈ ہے اس نے ایکزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی کہ وہ کہاں ہے تو زیادہ بات بھی نہیں ہو پائی تو اس نے یہ پرامیس کیا تھا کہ ہاں میں اپنے جنم دن 29 جون سے پہلے چھٹی آؤں گا تو اس نے اپنا پرامیس پورا کیا بٹ وہ ویسے نہیں آیا جیسے اس کو آنا چاہیے تھا کیپٹن سورپ کالیا کی جنگ تو سماپت ہو گئی لیکن ان کا پریبار آج بھی موت کے 20 سال بعد بھی جنگ لڑ رہا ہے یود کو لے کر ہوئے انتراشتے جنیوہ سندھی اور بھارت پاک شملہ سمجھوتے کے مطابق کسی بھی یودبندی کی حتیہ کرنا قانونی اپراد ہے اور پاکستان نے تو ساری شیمائے لانگ دی تھی سرکار اور افسرساہی سے پریشان کیپٹن سورپ کالیا کے پریبار کو آج بھی انصاف نہیں مل پایا ہے لیکن ان کے پریبار کو آج بھی امید ہے کہ انہیں ایک دن انصاف جرور ملے گا کی جب تک مجھے سانس ہے تو یہ میں اس کیس کو نرتا رہوں گا مجھے بس اس بات کا ملال ہے کی کیوں آج تک ان ویروں کو کوئی پرسکار نہ مل پایا کیا بائیس دن کی آتنائے سہنا اور پھر دیش کے لیے موت کو گلے لگانا کیا کسی ساہت سے کم ہے آج پورا دیش اس ویر کی شہادت کو پرنام کرتا ہے بھارت ماں کے اس مہان سپوت کو میرا شت شت نمن انت میں کچھ پنگتیاں ہم شیر نہیں شیر سیہوں کی اولاد ہیں شیر کسی سے ڈرتے نہیں جا کے بتا دو ان فریوی پاکستانیوں کو ہم ڈرتے نہیں بموں سے وسفوٹک جلپوتوں سے ہم ڈرتے ہیں تاش گنش ملا جیسے سمجھوتوں سے سیار بھیڑیے سے ڈر سکتی سیہوں کی اولاد نہیں بھارت ونش کے اس پانی کی تم کو اب تک پہچان نہیں ایٹم بم بنا کر تم قسمت پر پھول گئے پین سٹ اکتر اور نینیانوے کے یدھوں کو شاید بھول گئے پاکستان یہ کان کھول کے سن لے تو اب کے جو جنگ چھڑی تو نامو نشان نہ ہوگا کشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا یہ مسائل یہ ایٹم بم پر ہمت کون دکھائے گا انہیں چلانے جنت سے کیا باپ تمہارا آئے گا اب کی جنتہ مت کر چہرے کا کھول بدل دیں گے اتحاس کی کیا ہستی ہے سارا بھوکول بدل دیں گے دھارا ہر موڑ بدل کر لاہور سے نکلے گی گنگا اسلام آباد کی چھاتی پر لہرائے گا جب ترنگا راول پنڈی اور کراچی تب سب گارت ہو جائے گا سندھو ندی کے آر پار بس بھارت بھارت ہو جائے گا پھر صدیوں صدیوں تک جنہ جیسا شیطان نہیں ہوگا کشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا پاکستان کان کھول کر سن لیں مت کرنا ہمت ہم سے ٹکرانی کی ورنہ وشو کے مانچتر پر تیرا نامو نشان نہیں ہوگا کشمیر تو ہوگا پاکستان نہیں ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا موسیقی